موسیقی ناظرین اعداد شعب خبر کی خصوصی پیش کش حالات حاضرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان فیاض احمد فیاض ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہم دور درشن نیوز کے اس خصوصی شو کے ذریعے سے آپ تک مختلف شعبوں اور مختلف محکموں کے حوالے سے انفرمیشن پہنچا دیتے ہیں جہاں ہم کرنٹ افیرز کی بات کرتے ہیں جہاں ہم موجودہ حالات کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہیں ہم آپ کو سرکار کے ان سٹیپس ان اقدامات کے حوالے سے باخبر کرتے ہیں جو سرکار لوگوں کے لیے اٹھا رہی ہے ہم نے پچھلی دفعہ بات کی بہت سارے محکموں کے بارے میں ہم نے حال ہی میں آپ نے ہمارا ایک پروگرام سنا ہم نے آپ کو بتا دیا اس پروگرام کے ذریعے سے کہ یہاں پہ جو محکم ایگریکلچر ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اگلے پانچ برسوں کے لیے کچھ ایسے پروجیکٹ سامنے لا رہا ہے جن پروجیکٹ کو عملہ کر واقعی طور جو ہماری کسان برادری ہے ان کو فائدہ بلے گا 29 پروجیکٹ کی کیا صورتحال ہے کس طرح سے فوائد ملیں گے ہمارے کسانوں کو ہمارے عوام کو وہ یہ بازابتہ یہ سیریز چلے گی اس میں جیسے کہ ہم نے بتا دیا کہ ہم نے پچھلی دفعہ بات کی کنڈلن ڈا ویجیٹیبل ریولیوشن جینٹ کے گوز ڈا ہائی ٹک ویل اس پہ بات ہوئی اس پہ ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر نے بازابتہ ڈیٹیلز دے دی جو اس وقت ہم نے پروگرام کیا اور اسی وقت ہم نے کہا کہ ہم آئندہ بات کریں گے جو یہاں پر اس وقت ڈیری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ڈیری کے حوالے سے جو یہاں پہ اقدامات کیے جا رہے ہیں سرکار کی طرف سے اس حوالے سے بات ہوگی جو ابھی ہمارے پاس یہ 29 پروجیکٹس ہیں انہی 29 پروجیکٹس میں سے ایک پروجیکٹ ہے جس کو ہم جانتے ہیں اس نام سے کہ جینڈ کے سیٹس گول ٹو انکریز ملک پروڈکشن بی 70 پرسن ان فائیرز ہمارے پاس اس وقت ملک کی کس طرح کی پیداوار ہے کس طرح کا سیناریو ہے یہاں پہ جینڈ کے میں اور یہ جو پروجیکٹ عمل آیا جا رہا ہے یہ پروجیکٹ کس طرح سے مددگار ثابت ہوگا ہمارے کسانوں کے لئے ہمارے عام لوگوں کے لئے محکمہ اس حوالے سے کیا کر رہا ہے یہ خصوصی گفتگو ہم آج آپ تک پہنچانا چاہیں گے اور اس سلسلے میں ہمارے پاس یہاں پہ تشریف رکھے ہوئے ہیں یہ ہیں ڈائریکٹر انیمول ہزمن جی کشمیر میڈم پورنیمہ مطل صاحبہ آپ کا ویلکم ہے ہمارے شوہ سب سننے والوں کو آتاب میڈم جیسے ہم نے بات کی کہ یہ 29 پروجیکٹس ہیں ان 29 پروجیکٹس میں سے ہم نے جیسے بات کی جو ویجیٹیبل کے حوالے سے جو پروجیکٹ ہے اس حوالے سے بات ہوئی اب اگر ہم یہاں پہ ملک پروڈکشن کی بات کریں گے اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری یوٹی ہے جو مکشمیر اس میں ملک کی سالانہ پیداوار جو ہے 26 لاکھ میٹرک ٹن ہے اور جو پروجیکٹ ہے پروجیکٹ کے حساب سے اس کو آئندہ پانچ برسوں میں 44 لاکھ میٹرک ٹن تک مہت جانا ہے یہ کس طرح سے ممکن ہوگا کس طرح کے سٹیپس لے جائیں گے اس سے آگاز کیجئے یہ جو پورا ہمارے اونریبل ال جی ساپ کی ڈیریکشنز پہ اس کے بعد ہمارے فانینشل کمیشنر اتل سار نے جس طریقے سے گائیڈ کیا ڈیپارٹمنٹس کو اور یہ پورے 29 پروجیکٹس کا ایک سلسلہ بنا اس میں ایک بہت بڑا سیکٹر جو ہے وہ ڈیری ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہے کیونکہ جیسے یہاں پتا ہے کہ ڈیری ایک ایسا سیکٹر ہے کہ فارمر اگری کلچر کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ پریفرنس جو ہے وہ ڈیری کو دیتا ہے یہاں پہ ہمارے جس طریقے سے اینیملز ملتے ہیں اور پروڈکشن آف ملک ہے اور ایک یہ پروفیٹیبل بزنس میں کنورٹ ہو رہا ہے پچھلے دو تین سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کیا کیسے کیسے یہاں پہ ملک کا پروڈکشن بڑھ رہا ہے ریکوائرمنٹ ہمارے پاس ڈیمانڈ ہے ہر گھر میں دودھ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ہر اس کا پروڈکشن جو ہے وہ ہر چاہے آپ کا وازبان بننا ہو چاہے آپ کی کوئی فنکشن ہو چھوٹی بڑی ہر کسی کے لیے سب سے بڑا جو امپورٹن پروڈکشن ہے وہ آپ کا ملک ہے دودھ ہے دہی ہے تو ایک دیری کے یہ جو پروڈکشن ہیں پروڈکشن ہیں ہمارے ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک جو پروڈکشن بنا اس میں یہ کہا گیا کہ اگر آج کی دیٹ میں ہمارا چوبیس یا چھبیس لاکھ میٹرک ٹن کا ہمارا پروڈکشن ہے اس کو ہم 44 لیکس تک لے جائیں گے in next 5 years اس کے لیے بہت ساری technological interventions کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو education دینے کی ضرورت ہے skill development کی ضرورت ہے ساتھ ساتھ کی اس کو ایک commercial جو ہے ابھی تک یہ ہے ایک گھر کا ایک household ہم کہہ سکتے ہیں کام مانا جاتا تھا کہ گھر میں ایک اینیمل یا دو اینیمل کوئی رکھ رہا ہے کاؤ رکھ رہا ہے اور اس کا وہ ملکہ رہا ہے لیکن اس کو commercialize کیسے کرنا ہے ان ساری چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئی یہ projects بنے ہمارے اس میں میں آپ کو start میں جیسے بتاؤں گی کہ technological intervention سب سے پہلا ہمارا جو ہے کہ technology ہم کیسے اس میں لائیں گے ہم یہاں پہ کاؤ لاتے ہیں کاؤ میں artificial insemination ہوتا ہے artificial insemination ہمارا ٹھیک ہے ابھی تک ہم 50% تک کر پا رہے ہیں جمہو دیویجن میں کم ہے تو پہلا intervention یہ ہے کہ آج اگر ہم 9 لاکھ AI کرتے ہیں artificial insemination کرتے ہیں next 5 years میں ہم 19 لاکھ AI کریں گے اس میں ہم include کریں گے وہ بھی جو ہم introduce کرنے والے ہیں induction کریں گے population increase کریں گے تو اس سے ہمارا AI کی percentage بڑھانی ہے اور کیسے بڑھائیں گے کیونکہ AI اگر کرنا ہے تو ہمیں field میں جانا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ farmer کے door step پہ اس کو یہ facility ملنی چاہیے اور timely facility ملنی چاہیے department کام کرتا ہے department کے centers کام کرتے ہیں additionally آٹھ سو آٹھ سو آئی ورکرز کو ہم ٹرینڈ کریں گے جو اس کام کو ہمیں field میں کریں گے field میں وہ ان کو اس کے charges ملیں گے ایک private آئی ورکر کی طرح اس سے ان آٹھ سو لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ ہمارے جو farmer ہے اس کو دور step پہ facility ملے گی ایک intervention یہ ہے اس کے ساتھ ہمارا دوسرا intervention ہے کہ یہاں پہ نورملی ہم دیکھتے ہیں کہ جب AI ہوتا ہے technology کے حساب سے مطلب technique جو ہوتی ہے اس میں 50% یہ male female کا birth رہشے ہوتا ہے تو male کا آف آتا ہے وہ ایک طریقے سے burden بنتا ہے finally ہمارے فارمر کے اوپر اس کے لئے جو نئی technology آئی ہے کہ ہم sex sorted semen use کریں اس میں ہماری 70% to 80% chances ہوتے ہیں کہ آپ female birth ہوگا percentage of female birth increase ہو جاتا ہے تو ایک چیز ہم اس میں کی next 5 years کا plan یہ ہے کہ جو ہم AI کر رہے ہیں اس میں 50% AI جو use ہم semen کریں that should be sex sorted سیمن کا use کریں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو فارمر اس کو use کر رہا ہے اس کے لئے benefit ملے گا ان چیزوں سے دیرے دیرے اس کو سمجھ آئے گا میرا milk production بڑھے گا milk production بڑھانے کے لئے breed ٹھیک ہوگی ہمیں اس کو knowledge دینی ہے اس کا embryo transfer technology کا use یہ ساری چیزیں ہیں جہاں ہم breed کی بات کرتے ہیں جی ہم آئیں گے جنرل ہمارا ایک project جو اس میں بنتا ہے کہ ہم cow induction کی بات کریں جیسے اگر آپ دیکھیں گے پچھلے دو تین سال سے ہم پروگرام چلا رہے ہیں integrated dairy development ہم نئے فارمر کو انٹرپیون کو encourage کرتے ہیں کہ آپ فارم کھولیے اور اس سمئے ان کو کیا ایک پرابلم آتی ہے کہ بہت سارے پروگرام جب ہم نے کیے تو کہ ہم پنجاب سے گائی لانی ہے لانے میں پیسہ لگتا ہے پرانسپورٹ کرنا پڑتا ہے پھر کاؤ یہاں جب پہنچتی ہے تو وہ کلائمیٹ میں اڈاپ نہیں کر پاتی ہے موٹیلٹی ہو جاتی ہے ان ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہماری سکیم چل رہی ہے breed ملٹیپلکیشن فارم ہم انٹرپیونرز کو دیں گے اس میں پچاس گائے اس کو لانے ہے اس کا breed اسپیسفک ہوگا کی اس breed کی گائے لانے جیسے آپ نے بات کی بہت سارے اوورال آپ نے سممپ دے دیا آغاز میں ہم نے روکا نہیں آپ کو کہیں پہ ناظرین جو ہے ناظرین کو بھی سمجھ میں آئے گا آپ جیسے ان کو ورال بتا دیں گے اسی ایسا وانن ناظرین ایمزان سرین وچھن وائل چھا کہ ایمزان یہ پروگرام چھو کنترہ پروجیکٹ انہیں اس کا رہی اس کا ایمزان اس بون کی پیت پروجیکٹ اس مز ایمزان وہ یا چیز سی دیوابست چھے دیوابست چھے تیمان چھے اسی ایسا وانن کی یزن یہ با کا پروڈیکٹ چھو یہ ایمزان یہ تارگیٹ دینا آو کہ ستت پرسن چھو بڑھاو ان ملک پروڈکشن یہ جمہ کشمیر اسم انوال پانچ دوران دوران کتک ہے ستت پرسن پروڈکشن بڑھت آج سلسل اسم دس یمو زانکری کم کم سٹپس یم کم کم اگڈامات یم تول آج سایر نہیں چھو آج کم زون تھا ان کی کتک ہے کب آج یہ چیز گراوڈ لیو پیٹ عمل آج کتک ہے کب آج ایمزان ویم آج سلسل آج 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 لیجنڈ کی بیٹ آج 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 ان کے کتکے ہے کب اس یہ چیز گراونڈ لیولی پیٹ عملیت کتکے ہے کب اس ایمنیشف فائد تولیت تو یمزن و یمو آپ سلسل اس میں زان کری وہ لکھتا ہے انتیج سٹپ بائی سٹپ یا سوزان انوائن جیسے آپ نے ابھی میڈم پورنیما مطل صاحبہ آپ نے اوورال ہمیں دے دیا کھاکا اس پروجیکٹ کے بارے میں کہ کس طرح سے ہماری جو اقتصادیات ہے وہ بھی بڑھے گی آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو ابھی ہمارے پاس جو ابھی یہ پلان جو آپ کے پاس ہے آپ نے کہا کہ اس میں ایکسپینشن اوپ بریڈنگ کوریج ہے انکریزنگ پر آنیمل پرڈکٹیوٹی اس حوالے سے آپ نے بات کی یہ بتائیے کہ جو ابھی آپ نے فارم کھولنے کی بات کہی کیونکہ کچھ ایسے سٹپس ہیں جو سٹپس ایڈمنسٹریشن کو اٹھانے ہیں اب اگر ایک انٹرپرنیور اس سے فائدہ لینا چاہے جیسے آپ نے ابھی فارم کھولنے کی بات کی آپ نے یہ کہا کہ جو پنجاب سے ہم گائل آتے ہیں یہاں پہ ان کی یہ بات رہتی ہے کہ یہاں کا انوارنمنٹ جو ہے وہ سوٹیوبل نہیں رہتا ہے تو یہ جو اب ہمارے پاس نیا پروجیکٹ ہے تو اس میں کس طرح کی سویدہ ہوگی کس طرح کی فیسلٹی ہوگی یہ تھوڑا ایک پہلے میں نے کہنا ہے اس میں دو سٹپ ہے ایک ہے ٹیکنالوجی دوسرا ہے آپ کا انٹرپیونرشپ اب ہم انٹرپیونرشپ کی بات کریں گے انٹرپیونرشپ میں ایک تو آپ کی سمپل جو ہماری دپارٹمنٹل انٹیگریٹی ڈیری ڈیولپنٹ سکیم چل رہی ہے جس میں ہم آلریڈی کاؤ چھوٹا دو گائے سے لے کے بیز گائے پچاس گائے تک اگر کسی کو فارم کھولنا ہے لیکن وہی جو بات ہے کہ بہا سے گائے لانی ہے اس کے لئے پرابلم آتی ہے یہ جو بریڈ ملٹیپلیکیشن فارم ہے یہ دو سو گائے پچاس سے لے کے دو سو پچاس سے کم کا فارم نہیں بنے گا اور اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ 50% اس میں سبسیڈی ہے 50% سبسیڈی کے ساتھ 50% سبسیڈی کس چیز کے لیے میں آپ کو بتاتے ہوں کہ اگر ہم دو سو گائے کا فارم کھولتے ہیں تو یہ چار کروڑ کا پروجیکٹ بنتا ہے پورا چار کروڑ میں آپ کا شیڈ ہے گائے لانی ہے اس کو بلک ملک کولا لگانا ہے انفرسٹرکچر بنانا ہے یہ ساری چیزوں کے لیے اس میں پیسہ ہے اور 50% مطلب کہ چار کروڑ میں سے دو کروڑ ہم اس کو سبسیڈی دیں گے دو کروڑ پہ اس کا فائدہ کیا آئے گا اب اس پروجیکٹ کا کیونکہ اتنے بڑی لیول پہ جب وہ آ گیا بریڈ ملٹیپلیکیشن فارم کا پرپس ہے کہ اس میں جب اس کو پروجین ہی نکلتی ہے سال میں ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اس کو 97 برٹس ہوتی ہیں 97 برٹس میں سے وہ 70% مطلب 50 سے 70 جو اس کو فیمیل کاف آئیں گے وہ وہ بیچ سکتا ہے اور 30% اس کو اپنا انکریز کرنا ہے لائیو سٹاک اسے کیا ہوگا جو ہمیں بہا سے گائے منگانی پڑھتے ہیں وہ ہم یہاں سے پروڈیوز کریں اور اس گائے کے اس کو قیمت میں اس بچے کی بھی قیمت ملے گی دودھ کا پروڈکشن بھی بڑھے گا اور اوورال اس کو ایک اگر وہاں میل کاف آ جاتا ہے سپوز میل کاف کو گورنمنٹ آف ایڈیا خود پرچیس کرتی ہے ایزے بل ویار کرنے کے لیے کہ کہیں پہ سیمن اسٹیشن میں زورت ہے وہ گورنمنٹ ایڈیا تو یہ اوورال اگر پروڈک دیکھیں گے یہ ہماری ویب سائٹ پر ایولیبل ہیں گی آپ نے بات کیے بڑے پروڈک کی جس میں دو سا گائے کے حوالے سے آپ نے بتا دیا ونزن یہ اس کا ناظرین محترم پانچہ گو اگر کہا یہ ستنون ہون فورم بنامون یہ منشتر اٹھتی ہے جواب تو اگر کوئی پچاس گائے کے حوالے سے کوئی فورم اس میں ہمیں تھوڑا سا ڈیٹیرل بتا دیجئے اس میں پچاس گائے کے لیے زمین کی کتنی ضرورت ہے اس میں پیسہ کتنا ہے سبسیڈی کتنی ہے پچاس گائے کا بھی یہی اگر چار کروڑ کا پروڈک دو سو کا بن رہا ہے تو ایک کروڑ کا پروڈک ہمارا پچاس گائے کا بنتا ہے جس میں ففٹی لیکس آپ کے سبسیڈی آتی ہے اور اس میں ریکوائرمنٹ دیکھیں اگر ہم کہیں گے پچاس گائے کے لیے آٹھ سے دس کنال کی اس کو زورت ہوتی ہے زمین کی جہاں پہ شیڈ اپنا بنائے گا کوئی انٹائٹلمنٹ ہے لینڈ کے لیے کہ اتنی لینڈ ہونی چاہیے نہیں اس میں سکس ٹو ایٹ کنالز لینڈ منیمم ریکوائرمنٹ ہے اس کے پاس فوڈر کے لیے تو آپ کہیں بھی کسی کے پاس دو سو کنال بھی ہیں چاہ سو کنال بھی ہیں وہ تو وہ فوڈر کے لیے یوز کرے گا لیکن سپیسیفکلی جو ہمارے پروڈک میں ہو اس میں چھ سے آٹھ کنال زمین پہ وہ اپنا پروڈک بنا سکتا ہے مانے جیے میرے پاس دس کنال زمین ہے اس ٹائپ سے ہم اس طرح کا پروڈکٹ کر سکتے ہیں کہ سو گائی تو کیا کرنا چاہیے مطلب کس طرح سے اپروچ کرنا چاہیے اگر کوئی چاہے آپ کے ساتھ اپروچ کرنا کیا اس کو آن لائن جانا ہے کیا اس کو آپ سے ملنا ہے دیکھیں اس میں جو ہے یہ بریڈ ملٹیپلیکیشن فارمنگ وارمنٹ آف انڈیا کا ایک پورٹل ہے وہاں جا کر کے رجسٹر کرنا ہے اب ہینڈ ہونڈ لنگ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے ہمارے جتنے بھی انٹرسٹڈ لوگ ہیں ان کو ہم ڈپارٹمنٹ میں بٹھا کے ڈی پی آر جو ان کو بننی ہے وہ ڈی پی آر بنواتے ہیں کہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے شیڈ کیسا ہونا چاہیے گائی کہاں سے پرچیس کریں گے ہینڈ ہونڈ لنگ کر کے وہ ڈی پی آر اپلوڈ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا کو چلی جاتی ہے اب آپ کہیں گے ہولیسٹک ڈیولپنٹ میں ہم نے کیوں لائیا ہے اس میں جو پھر ایڈیشنل سبسیڈیز ہیں کہ کہیں پہ اس نے اپنا پروجیکٹ تو بنا لیا اس کے بعد وہ پروسسنگ یونٹ لگانا چاہتا ہے فارمرز کو انڈرول کرنا چاہتا ہے فیڈ میں لگانا چاہتا ہے اس کے لیے ہم نے پرویجن ہولیسٹک ڈیولپنٹ میں رکھا ہے کہ جو اس کو ایڈیشنل جو سبسیڈی وہاں سے نہیں مل پا رہی ہے وہ ہم اس کو ہولیسٹک ڈیولپنٹ کے کیونکہ ایک سکیم جب بنتی ہے اب اس کو فیڈ بھی زورت ہے اس کو سائلیج بھی زورت ہے تو یہ ساری چیزیں اس کا کاسٹ آف پروڈیکشن کم کرنے کے لیے جہاں کمپنسیٹ اس کو ہولیسٹک ڈیولپنٹ کے جو ہمارا ڈیری ڈیولپنٹ کا پروجیکٹ ہے اس میں اس کو انکارپریٹ کریں پچاس پرسنٹ جو آپ نے کہا پچاس پرسنٹ سبسیڈی ان کو اس چیز پر ملتی ہے جو ان کا وہاں پہ فارم ہوس بنیں اب ہمارے پاس یہ سوال ہے کہ اگر ہمارے پاس صرف دودھ کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی ایسا چاہے گا کہ کسی طرح پنیر ہے ہمارے پاس ریکوائرمنٹ ایک ہمارا فارم آگیا دوسرا اس میں اور ایک فارم میں آپ کو سٹپ پہ سٹپ بتا دیتے ہوں جلدی تھوڑا ٹائم کم ہوتا ہے یہاں بتانے کے لیے اس کے بعد دوسرا ہے ہیفر بریڈنگ فارم ایک نئی اسکیم یہ ہم نے اس میں اس پروجیکٹ میں لائی ہے ہیفر فارم کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کاف اگر دس دن یا پندرہ دن کے بیس کاف کوئی بھی آدمی پرچیس کر لے اور وہ ان کو ایک سال تک ریئر کرے ایک سال کے بعد جو اس نے دس ہزار یا پندرہ ہزار میں بیچا ہے وہ اس کو ایک ڈیل لاکھ میں بیچ سکتا ہے فارمر کو جو نیکس فارمر انٹرپیونر آئے گا اس کے لیے ہم نے دس لاکھ روپے کا پرویجن رکھا ہے کہ اگر کوئی بیس کاف کی اپنی ریئرنگ یونٹ سٹارٹ کرتا ہے تو اس کو دس لاکھ روپے گورنمنٹ کی طرف سے ملیں گے پھر آپ نے بات کی کہ اب ویلیو ایڈیشن کی اس میں ہمارا دوسرا پرویجن ہے کہ اٹلیس ہم پانچ سو ایف پی اوز بنائیں گے ایف پی اوز ایک تو ہمارے دیری پروسسنگ کے لیے پلس ویلیو ایڈیشن کے لیے اس میں بھی ہم نے بیس لاکھ کا ان کی کیپیسٹی کے وائز وہ پوری سکیم میں ڈیٹیل آ جائے گی کہ جس کیپیسٹی کا فارم ہے اس کو بلک ملک کولر اگر ڈائی ازار لیٹر کا لگاتا ہے اس کے ساتھ ای ایم یو لگاتا ہے اور سو فارمرز کو اگر وہ اپنے ساتھ ایم رول کرتا ہے تو اس کو بیس لاکھ روپے تک کی سبسیڈی دیں گے جیسے اس کا ورکنگ کیپیٹل بنے گا وہ یہ انفرسٹرکچر کھڑا کرے گا اور آگے جا کر کے وہ پروسسنگ کے سیکٹر میں آ سکتا ہے تو پروسسنگ ہے اس میں بیلیو ایڈیشن ہے چاہے وہ پنیر بنانا چاہتا ہے لیکن پروڈکشن ایک فیز ہے دوسرے فیز میں اس کے لئے جو ایکیوپنٹس اس کو چاہیے سامان اس کو چاہیے چاہے وہ پنیر بنانا چاہے اس ساری مشینری پہ ایک ہم 50% اس کو سبسیڈی دے رہے ہیں مشینری ایکیوپنٹ پہ پلس انفرسٹرکچر ڈیولپنٹ اور ادر چیزوں کے لئے 20 لاکھ خولسٹک ڈیولپنٹ پہ دے رہے ہیں تو دیر ویل بی 2 ٹائپ آف سبسیڈی فور انٹرپیونر ایک تو آپ کی مشینری ایکیوپنٹ پہ سبسیڈی ہے دوسرہ آپ کا خولسٹک ڈیولپنٹ کے اندر جو اس کو انفرسٹرکچر بنانا ہے اس کے لئے یا ویکل لانی ہے اس کے لئے اور 20 لاکھ تک کی سبسیڈی اس میں رکھی گئی ہے یہ 50% کے بغائر ہے کہ یہ 50% کے 50% ایکیوپنٹ کے علاوہ ہے یہ ایک تو 50% ایکیوپنٹ پہ ہم دے ہی رہے ہیں جو ہماری انٹیگریٹیڈ ڈیولپنٹ سکیم کے اندر آتا ہے پھر اس کے بعد جو انفرسٹرکچر پہ کوئی سبسیڈی نہیں ہے وہ چیزیں جو وہاں کورپ نہیں ہوتی تھی اس کے لئے 20 لاکھ روپے اس اس کے لئے تو ابھی جو انفرسٹرکچر ہے کیا انفرسٹرکچر اس کو ملہب انٹیگریٹیوپنٹ کو خود اپنا بنانا ہے انفرسٹرکچر بنانا ہے لینڈ پہ کوئی سبسیڈی نہیں دیں گے ہم لینڈ اس کی اپنی انفرسٹرکچر کیا اس کو خود لینڈ تو اس کو اپنی ہے یس انفرسٹرکچر اس کو خود بنانا ہے جی پلیس جو اس کو 50% سبسیڈی ہے اس کو جو مثال گائے وہاں پہ لانی ہے گاڑی لانی ہے یا باقی چیزیں ہیں اس کے لئے ان چیزوں پہ ایک خاص سوال اک رہتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ پیدا ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کہ جب کوئی بھی اس طرح کا جو ہم نے پاسٹ میں دیکھا ہے تو کہیں پہ کیا ہوتا ہے کہیں پہ کوئی بیماری ہوتی ہے کچھ ہوتی ہے تو کیا انشورنس وغیرہ کا کوئی اس میں آپشن ہے گائے کے حوالے سے یا اس حوالے سے تھوڑا سبتا ہے انشورنس تو ہم ابھی بھی کر رہے ہیں انیملز کا تھوڑا اس کا سکیل ہمارا انشورنس کا ہے وہ کم ہے کیونکہ ابھی تک جو ہم انشورنس کر رہے ہیں اس میں 50% پریمیوم گورنمنٹ کی طرف سے دیا جاتا ہے اور 50% بینیفیشری کو دینا پڑتا ہے وہ پریمیوم کیونکہ بہت کم ٹارگیٹ آتا ہے اس کو ہم تھوڑا لارج سکیل پہ لے جانے کی کہ اکلیز جو ہمارے بینیفیشری ان سکیمز کے انڈر بن جائیں ان کو ہم کور کریں پورا انشورنس میں اور ان کے پریمیوم کا اگر 50% نہیں تو کچھ نہ کچھ اس میں بینیفیٹ ان کو دے دیں یہ بتائیے کہ جو ابھی آپ نے بات کے ایکسپنشن اور بریڈنگ کے حوالے سے بریڈنگ کوریج جو ہے اس کا ایکسپنشن جو ہے اس کا ایکسپنشن کے حوالے سے جو آپ نے کہا کہ انمیسری سٹیپس جو ہے تھوڑا سا اور اس کو وضاحت کیجئے اس میں ایک میں نے بتایا آپ کو کہ ہم 800 AI ورکرز کریں گے اس کے علاوہ اس کے علاوہ ہمارے پاس 1200 ہماری جو A-Helps کے نام سے A-Helps ہماری وہ لڑکیا ہے جو NLRM کے انڈر already dairy کے ساتھ اس سمیں جوڑے ہوئی ہیں ان میں سے ہم نے 1200 لڑکیوں کو سلیکٹ کیا ہے ان کو ایک مہینے کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور ان کو اس کے awareness کے لیے تیار کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کو ہم سکھاتے ہیں کہ آپ گاؤں میں جائیے AI تو وہ نہیں کر سکتی ہیں لیکن کم سے کم راشن بیلنسنگ کا ایک پروگرام ہے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے milk production دیکھیں milk production کیسے بڑھائیں گے number of animal اتنا زیادہ نہیں بڑھے گا لیکن ہمارے پاس ایک ہے کہ اگر آج کی ڈیٹ میں ہماری ایک گائی کی production 8 سے 10 لٹر پر دیکھی ہے کیا یہ 24 سو کی اس وقت جو ہے اس کو 4300 لٹر تک لینا ہے نہیں 24 یہ جو ہمارا 24000 لٹر کو ہمیں 44000 لٹر پر لینا ہے that means کہ ہمیں per animal جو production ہے وہ بڑھانی ہے اگر آج کی ڈیٹ میں ہماری ایک گائی کا production 8 سے 10 لٹر کا ہے اس کو ہمیں national average یا اگر ہم باقی foreign countries سے کریں جہاں 20 سے 25 لٹر بھی دیتی ہے اس پہ لے جانے کے لیے ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے جو ہم راشن دیتے ہیں گائی کو کھانی کے لیے دیتے ہیں وہ balanced نہیں ہوتا ہے یہ راشن balancing کا ایک پروگرم ہے کہ آپ اس کو کیا راشن دے رہے ہیں اور اس کی ریکارڈنگ کر کے department کو سممیٹ کرنی ہے کہ اس فارمن میں یہ deficiency آرہی ہے جس سے اس کو ایک skill development پروگرم بھی ہم کہہ سکتے ہیں میڈم واقعی طور جو ابھی آپ کے department کی طرف سے steps لیے جا رہے ہیں مختلف مطلب زمروں کے حوالے سے مختلف شعبوں کے حوالے سے واقعی طور قابل سرانہ ہے اور یہ 29 projects ہیں واقعی طور ان کو عملہ کے ہمارے کسام برادری جو ہیں ان کو فائدہ ملے گا جو ہمارے پاس information پہنچی ہے آپ کے department کی طرف سے ابھی جو ہماری بات ہوئی ہے شریعتل ڈلو صاحب کے ساتھ جو بلکل سربراہ ہی کرتے ہیں آپ کے department کی یہ کہا ہے انہوں نے کی اس پروجیکٹ میں کی جو ڈینمور کا کچھ موڈل ہے ملک پیداوار بڑھانی کیلئے کس طرح کا موڈل ہے یہ ہی موڈل میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو ہم نمبر آف کاؤز اگر آج ہماری جین کے سٹیٹ کی 31 لاکھ ہے اس کو ہم بہت زیادہ ہنڈرک لیک میں تو نہیں پہنچا سکتے ہیں بات ہمیں پر کاؤ جو ڈینمور کا موڈل ہے کہ آپ کا نمبر آف اینیمل کم ہو اور پرڈکشن زیادہ ہو جس فارمر کے پاس جا کر ریکارڈنگ کریں گی ملک کی دن میں تین بار کی اس کا ریکارڈ کیا آرہا ہے ہفتے میں تین بار وہ ان کے گھر جائیں گی دیکھیں گی اس سے ہمیں پتا چلے گا کی اس میں کیوں پرڈکشن کم ہے اگر اینیمل ٹھیک ہے ہمارا اس کے اے آئی بھی ہو رہا ہے اس کے ہم میڈیسن بھی سارا جو بھی پسکائیٹ کہیں پہ اس کو دے رہے ہیں یا نیوٹریشن دے رہے ہیں ایسا کون سا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے پرڈکشن کم ہے تو وہ ریشن بیلنسنگ اور ملک ریکارڈنگ کا ایک پرگرام کرنا ہے جس سے ہمیں اوورال میپنگ ہو جائے گی کس طریقے سے ہمیں پرڈکشن انکریز کرنا ہے مگر آپ نے ہمارے جو ادرنیا لفٹل گورنر صاحب انہوں نے اپنے یہاں پہ عوام کی آواز پروگرام میں ایک بات کہی تیجہ سونی کے حوالے سے اس میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ہماری خواتین ہے ان کو اس لیڈیز کے گروپ ہیں جو ڈیری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جن کا مین جو اس سب میں کام ہے وہ ڈیری کے ساتھ کریں کیونکہ میکزمم لیڈیز ہیں اسی وجہ سے ہم نے یہ ای ہلپ کا پروگرام جو سٹارٹ کیا گورنمنٹ آف انڈیا نے ہمیں گائی لائنز دی تھے اور پھر الڈی ساپ کی ڈیریکشن تھیں کہ اس میں میکزمم لیڈیز کو ان والف کیا جائے تو یہ ان کاموں کے لیے چاہے وہ ایویرنس پروگرام ہے راشن بیلنس گئے ملک رکارڈنگ ہے اور بیسک ان کو ایک فرسٹ ایک ٹریننگ بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ میں جس سے وہ لڑکیا جو گھر میں اس کام کو کر رہی ہیں لیکن ان کو ٹیکنیکل ہی پتا ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے کس طریقے سے اینیمل کو رکھنا ہے صفائی کیسے رکھنی ہے اس کو کس ٹائم پر کیا کھانے کے لیے دینا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کا جب ہم اوورال ایمپیک دیکھیں گے تو ہمارا ملک پرڈکشن انکریز ہو گئی ناظرین محترم یہ زن تائی پروگرام وچھو تائی بوزو زن زانکری دینا آئی کہ اگر کھتے کرشنش تی زمین آئی ساتھ کھنال اٹ کھنال نو کھنال دا کھنال کھتے پروڈکٹ آئی کسمو کھنال 50% سبسیڈی چھے تیمیس دینا سرک پانو انفر سرکچر آسن باقی زمین وغیرہ پانو آسن تیمیس باقی تیمیس ریکوائرمنٹس چھے تن خطر 50% سبسیڈی دینا باقی مو کھتے اٹشت سا این ورکر آت خطر تو یہ بتائیے آپ میڈم ہمیں آخر پہ ایک تو ہم آپ سے آخر پہ ایک میسیج چاہیں گے دوسرا ہمیں یہ بتائیے کہ جو ابھی پلانز تو سیٹ اپ 400 سیٹلائٹ جو آپ کے پاس ہے ریئرنگ یونٹس ہیں اس میں آپ جو مرچلنگ ہے پروسسنگ مارکیٹنگ ہے خصوصی طرح مارکیٹنگ کس طرح سے ہوگی مارکیٹنگ میں کس طرح سے رہوہ دیا جائے گا جو ہمارا پروسس ہے ایف پی او جب ہم بناتے ہیں کہیں پہ ایف پی او کا پرپس ہی ہے ایف پی او یا سیل فیل گروپ بنانے کا کہ آپ کے ہنڈرڈ میمبرز اس کے ساتھ انوالو ہیں کسی کے گھر سے دس لیٹر دودھ ملے گا کسی سے پندرہ کسی سے پچاس وہ آپ کا ایک سیل فیل گروپ ایسی فیسیلٹی بنتا ہے جہاں پہ ہمارا بلک ملک کولر لگے گا ان کے پاس ایک آٹومیٹک ماشین ملک یونٹ لگتا ہے جو میجر کہتا ہے کہ کس نے کتنا دیا اس کا ریٹ کیا ہونا چاہیے کیونکہ انڈویجن لیول پہ اگر آپ مارکٹنگ کریں گے تو یہ پوسیبل نہیں ہے اس کا سب سے بڑا سولیوشن ہمیں چاہیں ہم ویلیج لیول لے لے یا بلوک لیول لے لیں ہمیں اس طریقے کہ ایف پی اوز بنانے پڑیں گے سیل فیل پ گروپ بنانے پڑیں گے یا کوپریٹیف سوسائیٹی بنانے پڑیں گے جن کو ہم فردر ایفلیٹ کر سکے جیسے ہمارا جی کے ایم پی سی ایل بھی چل رہا ہے امول برینٹ ہے یا کسی اور ایون کی ابھی ہم نے لاسٹ منت میں ہم نے ایک ناگریٹ کیا ہے بانڈیپورا میں تو وہاں اس نے بانڈیپورا میں ایک چھوٹا سا اپنا ملک پلانٹ لگایا ہے ایک ہزار لیٹر وہ ایک گھنٹے میں پروسس کرتا ہے اپنے آدھا لیٹر اور ایک لٹر کی پاؤچ بنا کر کے اس کے ہم نے اس کو پندہ لاکھ روپے وہاں سبسیدی دی ان ساری چیزوں کے لیے اور وہ ایک مطلب آپ دیکھیں بانڈیپورا جیسی جگہ میں ایک پروسسنگ پلانٹ چاہ رہا ہے ہم یہ ایکٹیوٹی دیکھ کے اس طرح کی اچیومٹ دیکھ کے کس طرح کا آخری میسیج آپ دینا چاہیں گے اس میں یہی ہمارا میسیج ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہم کہہ رہے ہیں بار بار اپنے سارے یوٹ سے کہ آپ آئیے ان سکیمز کا فائدہ لیجئے ضروری نہیں ہے کہ آپ گھر میں گائے رکھیں آپ مارکٹنگ میں آ جائیے آپ پروسسنگ میں آ جائیے آپ اپنے میمبرز کو اپنے ساتھ جوڑیے کیونکہ پروڈکشن ہو رہا ہے لیکن اس کو ہمیں ٹائی اپ کرنا ہے ساتھ ساتھ پروڈکشن بڑھانے کے لیے جو سٹیپس لینے ہیں وہ بھی ہم ان کو سکل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ٹریننگ بھی دیں گے اور اس ٹائپ کے کاموں کے لیے بھی اگر کوئی ٹریننگ چاہیے دپارٹمنٹ اس کو میڈم پورنیم آمد تل صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی بک دور دوشن نیوز سرینگر کو دے دیا ناظرین محترم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں آدھے گھنٹے سے دیکھا آپ نے جس طرح سے آج کا پروگرام دیکھا ہم نے آج جو بات کی تو اگلے شمارے میں ہم بات کریں گے پولٹری کے حوالے سے بھی آج ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ ناسر آپ دیکھ رہے ہیں ڈیڈی کشر احساس کشمیر کا موسیقی